کیسے ایک اوسط پرس اپنی زندگی کے چار سال لائن میں کھڑے ہونے میں بیتا دیتا ہے اور پردھوی پر ایسے کتنے ستان ہے جہاں گرتبہ کرشن کام نہیں کرتا کیا آپ جانتے ہو ڈاور جو کی ایک منفیکچر آئر ویدک میڈیسین این نیچرل کنزیومر پروڈکٹ کی کمپنی ہے اس کا نام ڈاور کیوں رکھا گیا ہوگا تو بنے رہیے اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ سو ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل میں ہوں فیکٹ آف ورڈ آج ہم کچھ ایسے ہی امیزنگ فیکٹس کے بارے میں بات کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں فیکٹ نمبر ون دوستو کیا آپ جانتے ہو دنیا میں بھلے ہی لاکھوں گائے ہو لیکن جب وہ آواز نکالتی ہے تو اپنے موں کو اتر سے دکھن کی اور گماتی ہے گوگل ارتھ نے بھی سیٹلائٹ ایمیجوں میں اس بات کی پشتی کی ہے کہ سبھی گائے آواز نکالتے سمیں ایک ہی جیسا ایکسن کرتی ہے مطلب اول آور ورڈ میں جتنی بھی گائے ہیں سبھی ایک ہی دسہ میں موں کر کے آواز نکالتی ہے فیکٹ نمبر ٹو کیا آپ جانتے ہو اول آور ورڈ میں دس ہزار سے بھی زیادہ چینڈیوں کی پر جاتی ہیں اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کی دس ہزار چینڈیوں کی پر جاتیوں میں جتنی بھی چینڈیاں ہیں ان سب کے ویٹ کی بات کرے دو پورے ورڈ میں جتنے بھی انسان ہیں دونوں کا بیٹ برابر ہے فیکٹ نمبر ٹو دوستو آپ کو تو پتا ہوگا کہ ایک عوصت پرس اپنی زندگی میں چالیس سے پچاس سال تک جوب کرتا ہے بولنے کو تو بھی چالیس سے پچاس سال تک جوب کرتا ہے لیکن ڈیوٹی ٹائم میکسیمم آٹھ گھنٹے کا ہوتا ہے دوستو اگر اس ڈیوٹی ٹائم کی کیلوکلیسن کی جائے تو ان آٹھ گھنٹوں کے کتنے سال بن سکتے ہیں تو چلیے ایک چھوٹا سا اگزامپل لے کر چلتے ہیں تین سو پینسٹ دن کا ایک سال بنتا ہے تو cho 365 x 8 hours is equal to 2920 hours banhenge اب 2920 hours divided by 24 hours means 1 day is equal to 121 days banhenge اب 121 days multiplied to 20 years is equal to 2420 days banhenge سو اب ہم دو ہزار چار سو بیس دنوں کو ڈیوائٹ کریں گی تین سو پینسٹھ دنوں کے ساتھ تو یہاں پر چھ سال اور چھ منت بنیں گی دوستو اس چھوٹے کیلوکلیشن کے اگزمپل کے حساب سے ایک عوصت پرس اپنی زندگی کے دس برس کام کرتے ہوئے بیتاتا ہے اور تین برس میں باتروم جانے میں اور چار سال تک کا سمیں لائن میں کھڑے ہونے میں بیتا دیتا ہے سیٹ نمبر فائیو کیا آپ کو پتا ہے پردوی پر پانچ ایسستانیں جہاں گریبیٹیسن فورس کام نہیں کرتی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں ایسی کونسی جگہ جہاں گریبیٹیسن فورس کام نہیں کرتی ہے سو پہلے نمبر پر آتی ہے میشٹری سپورٹ سانتا کروج ان کیلیفورنیا یہ امریکی رجے ہے چوتھے نمبر پر آتی ہے سپوک ہل فلوریڈا اس حیرت انگیز پہاڑی پر گاڑیاں اپنے آپ پہاڑ کے اوپر کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے جی ہاں یہاں پر اس وجہ سے کافی پریٹک آتے ہیں جو بھی اس علاقے میں جاتا ہے وہ اپنی گاڑی کو وہاں بند کر کے یا پھر اسے نیوٹل کر کے اپنے آپ گاڑی کے اوپر جانے کے کرسمے کو اپنی آنگوں سے دیکھتا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کمنٹ میں جرور بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگی موسیقی